یہاں اس عدالت میں چاروں کیسوں میں بیل ہو گئی ہے شہریار صاحب کی بیل ہو گئی ہے اور اب دوسری دالتوں میں جا رہے ہیں ایک دن میں سات سات کیسز ہیں اور تقریباً سات کے ساتھ جھوٹے کیسوں میں بیل ہو گئی ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو جو یہ سازش کی گئی ہے اور جس طرح قلوم کا مزاک اڑایا گیا اور جس طرح عالمی سازش سے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کا شکار کیا گیا ہے اس سے عمران خان کی سیاست بڑی ایک کم نہیں ہوئی اور صرف میں قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سترہ تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں کل سندھ میں گنڈوں نے ایمپیوم نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں گنڈے جو ہے ووٹ بیلٹ باکسز اٹھا کے لے گئے اور پریزائیڈنگ افسروں کو اٹھا کے لے گئے ایک ہلکے میں اگر ڈاکو نواب شاہ سے آنا کہ خود وہ وہاں بہت بڑا ڈاکو ہیں نواب شاہ سے بیلٹ باکس اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں سے پریزائیڈنگ افسروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر لاہور کے اور فیصلہ باد جو بیس زمنی الیکشن ہے اس میں میں ذمہ داران سے کہوں گا کہ وہ بہتر انتظامات کریں اگر سترہ جولائی کو اسی طرح کی گنڈا غردی اور اسی طرح کی چور بزاری ہوئی اور اسی طرح کی داندی اور بدماشی ہوئی تو اس پاکستان میں انارکی پھیلے گی جمہوریت کو نقصان ہوگا معیشت جو آگئی ڈاونڈول ہے وہ دم توڑ جائے گی سو سترہ جولائی کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذین میں رکھے کہ اگر سترہ جولائی کو بھی ملک میں وہی ہوا جو کل سندھ میں بلدیاتی انتخاب میں ہوا ہے تو پھر اس ملک میں اللہ تعالی رحم کرے